سبسکرائب کیجئے ہمارے شبانِ الحدیث چینل کو بل آئیکون کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائف اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَكُ وَمَنْ يُغْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَكُ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ كُلُّ عَمَلِ بْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ موزرز حضرین و سامعین ہر قسم کی حمد و سنا تعریف و توصیح اللہ رب العالمین کے لئے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے اور صرف اپنی عبادت و بندگی کی خاطر اس دارے پانی کے اندر بھیجا ہے اور درد و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شبہ درد و سلام نازل ہو اللہم صلی علیہ و بارک و سلم شابان کی آج انتیسمی تاریخ ہے اور بہت قوی امکان ہے کہ آج مغرب میں ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آئے رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکت فضیلت اور اہمیت کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک کے تعلق سے ہم نے آپ نے بارہاں علماء اکرام کی زبانی فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سنا ہے کتابوں میں پڑا ہے لیکن الارب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہا کی یاد دہانی کرانا چاہیے اس سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے اس لیے آج پھر ہم ایک بار ماہ مبارک رمضان کی بہت ساری وہ باتیں جو شاید آپ کے لیے نہیں بلکل نہیں ہیں آپ نے اس کو کئی بار سنا ہے پھر سے اس کا ہم ذکر کریں گے بہت ساری چیزیں ہم بھول گئے ہوں گے وہ تازہ ہو جائیں گی تو ایک موٹی سی تصویر اس ماہ مبارک کے تعلق سے ہمارے سامنے آ جانی چاہیے تاکہ یہ پورا مہینہ اس کا ہم پورا احترام کر سکیں اس کا خیال کر سکیں اور اس مہینے کے پیچھے جو مقاصد پوشیدہ ہیں وہ مقاصد ہماری نگاہوں کے سامنے واضح اور نمائی رہے ہیں سب سے پہلی چیز ایک عام سی بات جو اس مہینے کے تعلق سے کہی گئی ہے پیرہ نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے یہ بھلائی کا مہینہ ہے برائی کے خاتمے کا مہینہ ہے پیرہ نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے جب رمضان کا چاند نکل آتا ہے فتحت ابواب السما آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ بھلائی کی طرف ایک اشارہ ہے اور وغلقت ابواب جہنم جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں دیگر حادیث میں جنت کا لفظ آیا ہوا ہے کہ فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے یہ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ خیر و برکت کا مہینہ شروع ہو گیا اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکی کا کام کرنا ہے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے اسی طریقے سے اس مہینے کی خیر و برکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک فضیلت بیان کی وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک انساری خاتون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ تم حج کرنے کیوں نہیں چلی تو اس خاتون نے جواب میں کہا کہ ہمارے گھر میں صرف دو اونٹ ہیں ایک اونٹ پہ میرا بیٹا اور شوہر دونوں حج کو چلے گئے تھے آپ کے ساتھ اور ایک اونٹ بچا ہے جس میں ہم پانی وغیرہ لائے کرتے ہیں اب ہم کیسے جاتے ہیں مجبوری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ خیر کوئی بات نہیں ہے فَإِذَا جَاءَ رَمْضَانَ جب رمضان کا مہینہ آ جائے فَعْتَمِرِي تُومرہ کر لینا فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّ رمضان میں عمرہ بھی حج کے برابر ہو جاتا ہے بہت مشہور ہے لوگوں کے بیچ میں کہ سنت فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض ستر گناہ اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے حالانکہ یہ سب صحیح حدیثیں نہیں ہیں لیکن صحیح حدیث یہ ہے کہ عمرہ یہ حج کے برابر ہو جاتا ہے بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو جاتا ہے نبی کے ساتھ اگر حج کریں تو وہ زیادہ فزیرت والا حج ہے تو خیر و برکت کا مہینہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری سنتوں کو اللہ کتنا بڑا بنا کر کے اس کا عجر و ثواب دے گا فرض کا مقام اللہ کتنا بلند کر دے گا لیکن جو مشہور ہے یہ صحیح نہیں کہ سنت فرض کے برابر اس کا ثواب ہو جائے گا اور فرض ستر فرض کے برابر اس کا ثواب ہوگا یہ چیز صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے اس ماہ مبارک سے جوڑ کر کے دو چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور کہا کی رمضان کے مہنے میں خاص چیز روزہ ہے روزہ رکھنا یہ تو ہمارے باب کے اوپر فرض ہے اور رمضان کی ایک اہم چیز قرآن کی تلاوت بھی ہے یہ دونوں چیزیں بہت ہیں ابھی ہم آخیر میں خلاصہ بھی پیش کریں گے کہ خاص طور پر ہمیں رمضان میں فرائض کو چھوڑ کر کے آگے الگ سے کیا کیا چیز کرنا چاہیے جس پہ دھیان دینی کی ضرورت ہے تو روزہ اور قرآن یہ بندے کے حق میں قیامت کے دن سفارش کریں گے یہ دونوں چیزیں روزہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے ربی اے میرے رب منعتہو الطعام والشہوہ تیرے اس بندے کو میں نے کھانے پینے سے اور شہوت سے روک دیا تھا روزہ رکھتا تھا تو زبان اس نے بند کر لی تھی کھانا پانا جو ان کے لئے جائز کھانا تھا وہ بھی کھانا پانی سے رکا ہوا تھا اور بہت ساری جائز چیزیں جو عام دنوں نے اس کے لئے جائز تھی یہاں تک کہ بیوی سے ملاب خواہشات سے بھی اس کو انہیں روک دیا اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں میری سفارش قبول کر لے قرآن بھی کھلا ہو کر کے کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ رات میں سونے سے میں نے اس کو روک دیا رات جاگ کر کہ یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اے اللہ اس بندے کو تُو بخش دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانَ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی روزہ کی اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ جو بہت اہم عبادت ہے اور بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے بڑے بدنصیب ہوتے ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے جبکہ روزہ کتنی بڑی چیز ہے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا حدیث قدسی ہے کل عمل ابن آدم لہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اللہ السیام سوائے روزہ کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَعَجْزِبِي یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا بہت ساری اس کی تشریحات علمانے کی ہے ان میں سے جو سب سے اہم اور بہتر شرع ہے اس کی وہ یہ ہے کہ روزہ کو چھوڑ کر کے باقی سارے انسان کے عامال کی نیکی بتا دی گئی ہے یا اس کے لیے کہ لیمیٹیشن مقرر ہے صحیح مسلم کے اندر غالباً روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ دس گناہ سے لے کر کے سات سو گناہ تک اس میں اس کو سباب ملنا ہے لیکن روزہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا تو روزہ ایسا عمل ہے کہ جس کا عجر بے حساب ہے ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ اس کا کیا بدلہ دے گا کتنا دے گا اسی وجہ سے ایک صحابی رسول غالباً ابو عبامہ رضی اللہ عنہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اچھا سا ایک عمل بتا دیجے آپ حکم دیجے میں اس عمل کو کروں گا کسی عمل کا حکم دیجے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ رکھا کرو روزہ رکھا کرو فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَا اس لئے کہ روزہ بہت اونچا عمل ہے اس کے برابر کوئی عمل نہیں اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی روزہ بڑی چیز ہے لہذا روزہ رکھو پھر پوچھا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا پھر پوچھا تو پھر یہی جواب دیا تو روزہ اس مہنے کا خاص عمل ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اس کے علاوہ قیام کرنا یعنی تحجد یا جس کو ہم تو ترابی کہہ رہے ہیں اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ پیچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے لیلت القدر میں قیام کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کی ہر رات میں بڑی لمبی حدیث ہے لیکن اس کے ایک ٹکڑے کو میں صرف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ہر رات میں اللہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جو جہنمی ہے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اللہ کی جانب سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے آؤ یہ بھلائی کا مہنہ چل رہا ہے نا اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جاؤ اس مہنے میں برائی نہ کرو اور اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ہر رات اسی طریقے سے افطار کے وقت بھی اللہ رب العالمین بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اِنَّ اللَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ قُتَقَا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ ہر دن افطار کے وقت میں اللہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور اسی آزادی سے جڑی ہوئی چیز ہے بخشش بخششی کو دوسرے لفظوں میں آزادی کہیں گے اللہ جس کو بخش دے گا وہی تو جہنم سے آزاد ہوگا اس مہینے کی خاص چیز ہے بخشش کروانا اپنی توبہ استغفار کے ذریعے سے عبادات کے ذریعے سے ایک بڑی مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا جس میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے تین بار آمین کہا اس میں ایک مرتبہ کیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پانے کے بعد بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے رمضان کو پالے فلم یغفرہ لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکے ایسا آدمی برباد ہو جائے حلاق ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین ہے اللہ تو قبول کر لے تو یہ مہینہ توبہ استغفار کا بھی مہینہ ہے بخشش کا مہینہ ہے اسی طریقے سے یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ ہے کھلانے پلانے کا بھی مہینہ ہے ضرورت مندوق کے خیال رکھنے کا بھی مہینہ ہے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کان اجود الناس بالخیر بھلے کاموں میں سب سے زیادہ سخی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان میں جب جبریل علیہ وسلم آتے تھے تو اس وقت اور زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی اور حضرت جبریل علیہ وسلم ماہ مبارک کے رمضان کی ہر رات میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے دور کرتے تھے حضرت جبریل علیہ وسلم کو سناتے تھے تو حضرت جبریل علیہ وسلم جب آ جاتے تھے تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور جذوہ پیدا ہوتا تھا اور زیادہ سخی بن جاتے تھے ویسے آپ تو ویسی سخی تھے ہمیشہ لیکن رمضان میں اتنی زیادہ سخاوت آپ کے اندر آ جاتی تھی کہ حدیث میں جو الفاظ بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہوا جو چل پڑتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ سخی تھے رمضان میں اور اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھنے کے بعد جو کچھ باتیں ہمیں اور آپ کو ملیں روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے فرض چیز ہے پنج وقتہ نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے فرض ہے لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اور آپ کو خاص طور پر کن چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے ان میں سے پہلی چیز کیا ہے نوافل کا احتمام کرنا نفل نمازوں کا احتمام چاہے وہ تحجد کی شکل میں ہو اور چاہے تحجد اور قیام اللیل کے علاوہ ترابی کے علاوہ دن بھر میں کبھی بھی وقت ملے آپ نفل نماز پڑھتے رہے ہیں تو نفل نماز کا احتمام بگسرت کرنا ہے دوسری چیز قرآن کی تلاوت وہیسے عام دنوں میں تو کر رہی ہے لیکن رمضان میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت میں لگ جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے حضرت جبریلی سلام بذابتہ تشریف لاتے اور آپ قرآن سنایا کرتے تھے اسی طریقے سے ایک چیز اور کی صدقہ و خیرات کو کرنا ہے خاص طور پر رمضان میں زکاة کو آپ اس سے الگ کر لیجئے زکاة تو وہ ایک الگ فرض ہے آپ کے اوپر بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان ہی میں صرف زکاة کا مسئلہ ہے زکاة کا مسئلہ رمضان سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ سال بھر میں کبھی بھی سال پورا ہو جائے تو زکاة ہے لیکن عام صدقات اور خیرات بکسرت رمضان میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اور یہ بخشش کا مہینہ ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے رونا ہے اور گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے تو یہ کچھ کام ہیں موٹے موٹے جس کی طرف ہمیں آپ کو ہر وقت دھیان رکھنا ضروری ہے لا پروائی نہیں ہونی چاہیے یہ پورا مہینہ اس کا ہمیں اعتمام کریں پنج وقت نمازوں کے علاوہ سنتوں اور نوافل کا اعتمام کریں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں صدقہ و خیرات بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں اور توبہ اور استغفار بہت زیادہ کریں ان سب کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو آج کے حالات کے تناظر میں ہم آپ کو کہنا چاہیں گے ابھی لاک ڈاؤن ہوا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ تو عذاب ہے اور مصیبت ہے اور پریشانی کی چیز ہے تو مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے مسجدوں میں پابندیاں ہیں بھیڑ نہیں کٹی ہو سکتی ساری چیزیں ہیں تو پتہ کیا چل رہا ہے لوگ گھروں میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مطلب اللہ کا ڈر اور خوف یہ ساری چیزیں غائب ہیں ہمارے معاشرے جبکہ ایک بہترین موقع ہے فرصت میں سارے لوگ ہیں کاروبار سارا بند ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزاریں اور گھر کا ماحول دینی بنائیں یہ کہ اللہ نے موقع دیا ہے اور یہ جو خالی ہیں آپ اس کو غنیمت سمجھ لیں ابھی کام دھام میں لگ جائیں گے وقت نہیں ملے گا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے کہ اگر فراغت ہے خالی ہیں آپ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کیجئے اس لئے کہ جب مشغول ہو جائیں گے تو پھر عبادت ہو نہیں پائے گی اور اسی طریقے سے ایک تو یہ بات ہوئی دوسری بات کہ سب لوگ فرصت میں ہیں گھروں میں ہیں تو خاص طور پر بہت سارے گھروں میں کہا ہو رہا ہے شوہر بیوی کا لفڑا بہت ہو رہا ہے پہلے فرصت رہتی نہیں تھی الگ الگ رہتے تھے کسی طرح کھاتے پیتے زندگی گزر رہی تھی آپ پتہ جلے کہ فرصت میں ہیں تو ہر ٹیم لڑائی پڑے ہیں تقرار ہو رہی ہے بہت ساری جگہوں میں تلاقینوں بتا رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں شیطانی خرافات میں سے ہیں ہمیں اللہ نے دیکھیں اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی بظاہر بری چیز کو بھی جو تمہیں بظاہر بری لگے اس کے اندر جو بھلائی کا پہلے اس کو تلاش کر لیا کرو اسلام ہمیں آپ کو یہ سکھاتا ہے مسلمان کسی بھی حالت میں پریشان نہیں ہوتا اگر یہ پریشانی کا وقت ہے تو اس کے جو اچھے پہلے اس کو تلاش ہیے اللہ رب العالبین نے فرصت میں رکھا ہے عبادت میں اپنا دماغ لگائیے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے میں لگائیے جتنے بھی گھر کے افراد ہیں مل کر کے پابندی کے ساتھ ٹائم ٹیبل کے ساتھ پانچ وقت کی نماز کا اتمام کریں آپ اور اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں کچھ ترتیب بنائے سسٹم بنائے کہ سب لوگ مل کر فلا وقت تک تلاوت کریں گے اگر گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو تھوڑا سا درس حدیث درس قرآن کا انتظام کریں قرآن کی تفسیر موجود ہوگی شرح شروعات موجود ہوگی دیکھ دیکھ کر کے پڑھئے تھوڑا سا گھر کے بچوں کو سمجھائیے اسلام کیا ہے تو اس کے اندر یہ پہلو بہت اچھا ہے کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہم کو یہ سب عبادات کی مختلف شکلیں ہیں اسی طریقے سے بہت سارے لوگ رمضان آنے والا ہے بہت پریشان ہے کہ تراوی کا کیا ہوا تراوی کے لئے بہت پریشان ہے جبکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تراوی تو پنج وقت نماز کی طرح فرض نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ مسجد میں پابندی کے ساتھ تراوی کا اتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہاں جواز ہے آپ کی زندگی میں دلیل مل جاتی ہے اس لئے جائز ہے کر سکتے ہیں لیکن مسجد میں تراوی ہونا ضروری ہے یا جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنا ضروری ہے یا پورا قرآن سننا تراوی میں ضروری ہے یہ سب کچھ ہے ہی نہیں شریعت میں پنج وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن بہت پریشان ہے کہ رمضان میں کیا ہوئے گا تراوی کا یہ ہماقتہ اور جہالت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے ان میں سے کہا کہ پاس چیزیں مجھے صرف ملی ہے کسی نبی اور کسی اور کو نہیں ملی ان میں سے ایک چیز کیا ہے پوری زمین میرے لئے مسجد کی حیثیت رکھتی ہے آپ کے گھر میں بھی آپ نماز پڑھئے ہیں نا ابھی مجبوری میں وہ مسجد کی حیثیت رکھتی ہے وہ مذہب اسلام کے اندر کھلی ہوئی بات ہے یہ کہ پوری زمین میرے لئے اور میری امت کے لئے مسجد بنا دی گئی ہے لہٰذا اگر ان حالات میں مسجد میں جماعت نہیں ہو پا رہی ہے آپ نہیں آ پا رہے ہیں تو کونسی مسئیبت آ گئی ہے اور وہ بھی تراوی کے لئے جن کو جو بھی سورت یاد ہوں ارے دو ہی سورت یاد ہے تو اسی کو بار بار پڑھیا نا ہر دو رکات میں ہر دو رکات میں وہ ہی پڑھئے آٹھ رکات پوری کرئے پھر بیتر میں بھی وہ ہی پڑھئے کیا دکت ہے کوئی دکت نہیں جو بھی آپ کو آسانی سے یاد ہے آپ اس کو پڑھئے ممکن ہے اگر کوئی گھر میں تھوڑا سا سمجھدار ہے تو تھوڑی سے لمبی پڑھئے اگر اس کو قرآن کچھ یاد ہے جماعت کا احتمام کیجئے چھوٹی نماز پڑھئے قرآن پڑھنے کا سواب قرآن سننے کا سواب ہے آپ الگ سے بیٹھے پڑھے قرآن پڑھتے رہیے سنتے رہیے قرآن تو کہنے کے مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر شیطان حاوی ہے ہم خواہشات کے غلام ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو مسجد میں بڑا مجاہ آتا ہے مجمع ہوتا ہے تو بڑا ماحول تیار ہوتا ہے دیکھنے مجاہ آتا ہے سننے مجاہ آتا ہے مجاہ لینے کے لئے سب پریشان ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے نہیں عبادت کرنے کے لئے نہیں لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نفسانی خواہشات میں عبادت بھی آ جائیں گی اگر صرف آپ مجاہ لینے کے لئے کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے کریے گھر میں تنہائی میں وہ تو زیادہ اچھا ہے ریاکاری سے بچ جائیں گے اکیلے میں اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے رشتہ جوڑیں گے وہ زیادہ اچھا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ مسائل کچھ نہیں ہیں یہ ہم نے آپ نے جس کو سوچا ہوا ہے ہاں ان حالات میں ہم رمضان کا خوب احترام کریں اس کا خوب خیال کریں اور اپنے گھر میں رہ کر کے کر سکتے ہیں شریعت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی اور ایسی کوئی سکتی نہیں ہے کہ مسجد کے بغیر ہمارا رمضان نہیں گزر پائے گا یا ہماری تراوی نہیں ہو پائے گی یا ہماری پنج وقتہ نمازیں نہیں ہو پائیں گی یا جمعہ کے بدلے میں زہر پڑھ کر کام نہیں چلے گا ہماری شریعت میں ماشاءاللہ ساری چیزوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں زہادہ ہم سچے من سے اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائیں اور یہ فرصت کی گھڑی ملی ہے اس میں اپنے وقت کو برباد کرنے کے بجائے نوجوان گیم کھیلنے میں اور تمام خرافات میں لگنے میں اور یہ گپ اسٹنگ اور گپے ہاکنے میں وائٹس ایپ میں اور فیس بک میں اور فلا فلا میں اللہ کی عبادات میں اپنا آپ کو لگائیں گھر کے ماحول کو لوگ اچھا کرنے کی کوشش کریں پیار محبت کا ماحول بنائیں عبادات کا ماحول بنائیں اور اللہ نے ایک موقع دیا ہے گھر کے ماحول کو صدح لیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان کا پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِينَ اَوَلَمْ يَرَوْا الْطَيْرِ فَوَقَوْهُمْ صَاغًا عَفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُمْ مَا إِلَّا رَحْمَانَ اِنَّهُ بِكُلِّ